اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفحہ کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو جئی تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے اعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللہ الغرور این الشیطان لکم عدو فاتخذو عدوا اینما یدن حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر الَّذین کافروا لهم عذاب شدید وَالَّذین آمَنُوا وَعَبِرُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اَفَمَنْ زِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَذِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمِ حَسَرَاتِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَ صَلِّي عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ رَبِّشْ رَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِلِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِي آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ناظرِ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام بسیلت القرآن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الحمدللہ آج پرگرام نمبر 745 آپ کے خدمت پر پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج مطالع کریں گے سور فاطر آیات 5 تا 8 کا انہی آیات کی تلاوت کی ذریعہ حسد بھی معمول قاری سلمان صاحب نے پرگرام کا بقاعدہ آغاز فرماتیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی مارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھ سرڈیوز میں موجود ہیں آئیوں نے خوش آمدیت کہتے ہیں پرگرام میں شریک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمْ سَلَمْ وَلَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ کیسے بھی ٹھاب لو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ناظر کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیم تشویق و قیاد نہانی کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا سو رکت نفل سے افضل ہے یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے ایک آیت قرآن کی سمجھنا سو رکت نفل سے افضل ہے مراس ترجمہ نہیں ہے تشریب ہی وضاحت بھی کس بات کا حکم کس بات سے جب اتنا علم مندہ حاصل کرتا جائے ایک ایک آیت کا تو انشاءاللہ یہ سو رکت نفل سے زیادہ افضل عمل ہوگا اللہ ہمیں نوافل کی بھی توفیق دے اور قرآن حکیم کے مزید سیکھنے سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرائے ناظر کر ہم اس کے بعد ترجمہ پہ شیخ خدمت سورہ فاطر کی آیات پانچ تا آٹھ کا اس مقام پہ قرآن حکیم میں جو ارشاد ہوا اس کا مفہوم اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز نہ ڈالے دھوکے میں تمہیں دنیا کی زندگی اور ہرگز نہ ڈالے دھوکے میں تمہیں اللہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکے باز شیطان بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو بے شک وہ صرف اس لیے بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے پھر کیا وہ شخص کے مزین کر دی گئی جس کے لیے برائی اس کے عمل کی پھر وہ دیکھتا ہے اسے اچھا کیا وہ نیک انسان کی طرح ہو سکتا ہے تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سو کہیں چلی نہ جائے آپ کی جان ان پر حسرت کرتے ہوئے بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں ناظر کرام یہ ترجمہ سورہ فاطر کی آیات پانچ تا آٹھ کا اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف گدشتہ آیات اور آج کے زیر مطلع آیات کا باہمی تعلق اس وعالے سے پہلی بات گدشتہ آیت میں ذکر تھا کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے مشرقین کو بتایا گیا سمجھایا گیا تمہاری حرکتیں سب اللہ کے علمیں اور سارے معاملات کس کی طرح لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف اب آخرت سے غافل کر دینے والی دنیا کی محبت کے فتنے سے متنبع کیا جا رہا ہے سارے معاملات کہاں لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف آخرت اور اب جو لوگ آخرت سے غافل ہوتے ہیں وہ وہ ہیں دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اس حوالے سے متنبع کیا جا رہا ہے وارن کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کے بعد ناظر کرام تعارف جو باتیں تفصیص میں تفصیص میں آپ کے سانے رکھتے ہیں ان کا یہ خاکہ یا آوٹلائن تعارف کے والے سے آج بھی تین باتیں پیش خدمت ہیں پہلی بات اس کی ہی تو بیادہ فرمائیے گا شیطان انسان کا دشمن ہے جو اپنے فریب کے ذریعے انسان کو اپنے ہمرا دوزخ میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے خود تو ڈوبا ہے دوسروں کو بھی دوبانے کے چکر میں لگا رہتا ہے کون شیطان اگلا نکتہ ایمان لاکر نیک عامال انجام دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور بہت بڑا عجر ہے اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اور آخری بات عارف کے تعلق سے ہیں برائیوں سے بعض نہ آنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ ہونے کی تلقیم جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں مراد کفر پر اڑے ہوئے ہیں شرک پر اڑے ہوئے ہیں اب برباد تو ہوں گے ان کے حوالے سے نبی علیہ السلام کو کہا جارہے ہیں ان پر آپ غم نہ کیجئے گا اس کے بعد ناظر کرام تذیعہ پیش خدمت ہے ہر آیت میں آنے والا موضوع ہم تذیعہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورہ فاطر آیات پانچ تا آٹھ کا تجذیعہ سب سے پہلے آیت نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے پھر آیت نمبر چھے شیطان انسان کا دشمن ہے اس کے بعد آیت نمبر ساتھ کفر اور ایمان کا انجام دو بلکل متضاد باتیں ہیں تو کافر کا اور صاحب ایمان کا انجام بھی بلکل مختلف ہوگا اور آخری آیت آیت نمبر آٹھ نیکی اور برائی کا انجام نیکی اور برائی برابر نہیں تو دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہوگا بلکل مختلف ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھے ناظر اکرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ربط آیات تعریف و تذیعہ کا بیان مکمل ہوا وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے شایدہ سورہ فاطر کے آیت نمبر پانچ سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرنایا یہ آیت نمبر پانچ کا ترجمہ ہے دنیا کے دھوکے سے متنبع کیا جا رہا ہے اور شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے تشریح کے والے سے پہلی بات تمام انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے قرآن حکیم یا ایواللہ دینہ آمنوں کا بھی خطاب بار بار اختیار کرتا اور کئی مرتبہ قرآن یا ایوہ الناس اے لوگوں سے بھی ان تمام انسانوں سے بھی کلام کرتا ہے تشریح کے والے سے پہلی بات تمام انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے مزید آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت برپا کرنے کا وعدہ سچا ہے اس میں کوئی شک نہیں کیوں اللہ کا کلام سچا کلام ہے قرآن دو مرتبہ کہا سورہ نساء میں آیت عمد ستاسی اور آیت نمر ایک سو بائیس میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی جو قیامت کا وعدہ اللہ نے دیا وہ برحق وعدہ ہیں آگے مزید لکھا ہے لہذا وہ دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت کو نہ بھول جائیں لوگوں سے کہا جا رہا ہے قیامت تو آ کر رہے گی تو تم دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت میں ناکام نہ ہو جانا آخرت کو بھول نہ جانا غافل نہ ہو جانا اور بہرحال دنیا میں رنگینی تو ہے اٹریکشن تو ہے اور ہم تو کہہ بھی دیتے ہیں انگریزی کے جملے بڑے معروف ہیں سینگ اس بلیوی جو نظر آرہے اسی پر مانتے ہیں اسی کو مانتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ وَرَاجِعُونَ ہمارا عقیدہ تو بتا دیو نظر آرہے وہ اصل نہیں ہے اصل تو اس کے ورے اور اس کے پیچھے اس کے بعد ہے ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيب غیب پر ایمان سے ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے غیب کیا ہے نظر آتا ہے ہمیں وہ تو انسین ہے نا نظر نہیں آتا جی اگلا نکتہ دھوکے باس سے مراش شیطان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے غرور یہ کہتا ہے غرور وہ تم تکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں غرور کہتے ہیں غرر دھوکے کو کہتے ہیں غرور بہت بڑا دھوکے باس کون شیطان وہ کبھی کہتا ہے کر لے کر لے گناہ کوئی بات نہیں توبہ کر لیجیو اور مروا دیتا ہے انسان کو کہتے ہیں نا بیچ چورائے پر لاکر تھسا کر نکل جاتا ہے اللہ محفوظہ کے اس کی چنگل سے اور عملوں سے پھر کہتا ہے نا اللہ بڑا رحمان اللہ بڑا رحیم اس پر کوئی شکی نہیں اللہ رحمان اللہ رحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی تو ہے سخت عذاب دینے والا اور سریع الحساب بھی تو ہے جلد حساب لینے والا عزیز ذنتقام بھی تو ہے غالب اور انتقام اور بدلہ لینے والا یہ باتیں نگاہوں کے سامنے نہیں رہنے دیتا اللہ رحمان ہے کر لے تو گناہ اللہ رحمان ہے تو کر لے اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف بھی کرتا ہے اللہ تعبہ میں قبول فرماتا ہے لیکن کیا اللہ نے جہنم کا ڈراؤا نہیں دیا اللہ نے باغیوں کے لئے سرکشوں کے لئے جہنم کی آگ کا ڈراؤا نہیں دیا وہ ہٹا دیتا ہے نگاہوں کے سامنے سے ایک رحمت کا ہی پہلو سامنے رکھتا ہے یہ ہے وہ دھوکہ جس میں مبتلا ہو کر انسان بے عملی کی طرف جاتا اور آخرت سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے اللہ شیطان کے دھوکوں سے اور دنیا کے فتنے و چنگل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلی آیت سورہ فاطر کے آیت میں بچے ارشاد ہوا ان شیطان لکم عدوون فتاخیذوہ عدوو بے شک شیطان تبارہ دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو بے شک وہ صرف اس لیے بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے یہ آیت نمبر چھے کا ترجمہ اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ایس آیت کی تشریح کی طرف چلتا ہے شیطان کی دشمنی کا تذکر آرہا ہے پہلا نکتہ تشریح کے حوالے سے شیطان سے اس لیے آگا کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالی سے غافل نہ ہوں اور شیطان تو دشمن بنا ہوا ہے اس نے تو وعدے کا رکھے ہیں یا دعوے کا رکھے ہیں کہ اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا اکثر کو جہنم میں شیطان کی تو فائد یہ ہے انسان سے حسد کس سے ہوا تھا اس کو آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا تو یہ حسد کا شکار ہو گیا اور راندہ درگاہ بھی ہوا اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوا لیکن شیطان انسان کی دشمنی پر اتر آیا تو اس کے تعلق اسے چوکرنا رہنے کو کہا جا رہے ہیں ہم لوگوں کو اگلا نکتہ کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے لہذا اسے دشمن سمجھا جائے اس کی چالوں سے خبردار اور اس کے کنڈوں سے خوشیار رہا جائے اللہ کہہ رہے تمہارا دشمن ہے تو تم بھی کیا سمجھو اسے دشمن سمجھو اوہ بھائی میں جب دشمن کو دشمن سمجھوں گا تو بچنے کی کوششیں کروں گا کہ نہیں وہ کہاں سے مجھے پر اٹیک کرے گا اس کے بعد ویپنز کون کون سے ہیں اس کی انٹیلیجنس انفرمیشن کا سسٹم کیسا ہے ہے نا میری کمزوریاں کیا کیا ہیں میرے لوپ ہوس کیا کیا ہیں جہاں سے وہ دشمن مجھ پر حملہ آور ہو سکتا ہے تو مجھے اپنا ڈیفینس کرنا ہوگا ہے کہ نہیں ناظر کرنا اتنی بات ہے ہم سب کو سمجھ آتی ہیں اللہ کہتا ہے شیطان دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو اللہ ہمیں معاف کرے ہم اپنے پیارے سے خوبصورت سے کیوٹ سے بچوں کو بعض وقت کیا کہہ دیتے ہیں بڑا ہی شیطان ہے استغفراللہ کہتے نا بڑا ہی شیطان ہے شیطان بھی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں بڑا ہی شیطان ہے استغفراللہ اچھا بچے کو شرارت کر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن کو شیطان تو نہ کہو اور شیطان بھی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں بڑا ہی شیطان اتنا پیارا اتنا خوبصورت سا کیوٹ سا بچہ اس کو اگر ہم شیطان کہیں گے تو وہ مردود یاد رہے گا کبھی ہاں اس کی دشمنی یاد رہے گی اس کے حملے یاد رہیں گے اس کے ویپنز یاد رہیں گے اس کی دراندازیں یاد رہیں گے جی ناظر کرام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ یقین دے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن سمجھو سمجھیں گے تو فائٹ کے لئے تیار ہو سکیں گے نا انشاءاللہ تعالی اور دشمن ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا سرد بھی ہماری خوری نہیں ہوگی اندر اینڈر ہوگا مار ڈالے گا ہمیں اللہ اکبر چنانچہ اگر لکھا ہے ہم نے شیطان سے بچاؤ کا اہم طریقہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا یہ تعوض اور معوضتین کی تلاوت کا احتمام کرنا بھی ہے جب شیطان کی حملے کا تمہیں اندیش ہے اور حملے تو ہوں گے تو کیا کرو وصوصے آئیں گے تو حملہ تو کرے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور معوضتین کسے کہتے ہیں سورة الفلق اور سورة الناس اور ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت القرصی سورة الفلق اور سورة الناس کی تلاوت کی تلخیم فرمائی ہے اور سورة الفلق اور سورة الناس منازر کرام شروع سے بچنے کی دعائیں اللہ تعالی نے ہمیں سکھائی ہیں معوضتین الفلق اور الناس کو کہا جاتا ہے آخری نکتہ اس آیت کی تشریمیں بلا شبہ شیطان اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دوزخ میں لے جائے خود تو دوب گیا ہے دوسروں کو بھی دوبانے پر طلاع ہوا ہے اللہ اس کے حملوں سے ہماری افادت فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے کر اس کے سارے حملوں سے ہم سب کو معفوظ فرما دے نازر کرام الحمدہ دو آیات کا بیان مکمل ہوا اگلی دو آیات کا مزید مطالع آپ کے سامنے رکھیں گے تاہم ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازر کرام پروگرام بسیلت القرآن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں گے سور فاطر کے آیت ساتھ اللہ تعالی نے قرآن حکیم اس مقام بے اشارت فرمایا ترجمہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے شدید عذاب ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور انہوں نے عمل کی اچھے ان کے لئے بخشش اور بہت بڑا عجر ہیں یہ آیت نمبر ساتھ کا ترجمہ تشریق والے سے پہلی بات ملحظہ فرمائی گے سکرین پر شیطان کی پیروی کرنے والے سخت عذاب سے دو چار ہوں گے وہ خود بھی جہنم میں ہوگا اور اس کی پیروی کرنے والے بھی اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہوں گے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اگلا نکتہ تشریقہ اس کے برعکس ایمان لاکر نیک عامال انجام دینے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور بہت بڑا عجر ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے کہ جو شیطان کی نہیں بلکہ رحمان کی بات مانتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر بھی ہوگا اور بخشش کا وعدہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے بعد ناظر کرام آج کے اعتبار سے اگلی اور مطالعہ کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ فاطر کی آیت مبر آٹھ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے ترجمہ پھر کیا وہ شخص کہ مزین کر دی گئی جس کے لئے برائی اس کے عمل کی پھر وہ دیکھتا ہے اسے اچھا کیا وہ نیک انسان کی طرح ہو سکتا ہے تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سو کہیں چلی نہ جائے آپ کی جان ان پر حسرتے کرتے ہوئے بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں یہ آیت نمبر آٹھ کا ترجمہ اس کی تشریف کے حوالے سے پہلی بات سکین پر ملائدہ فرمائیے گا ایک انسان کی محرومی کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو جائے اور وہ اپنے عامال پر ندامت کے بجائے فخر کرے اللہ اکبر محرومی کی انتہا کیا ہے زمین اتنا مردار ہو جائے اور سمجھے کہ ڈیڈ ہو جائے کہ اپنے عامال جو کہ برے ہوں ان پر اس کو افسوس ہو ندامت ہو ایسا نہیں بلکہ اس پر وہ فخر کرتا ہے اور فخر سے بیان کرتا ہے میں نے اتنے قتل کیے میں نے اتنی چوری کی میں نے اتنے ڈاکے ڈالے میں نے اتنوں کا مال ہڑپ کیا میں نے فلا کو بے وقوب بنایا یہ محرومی کی انتہا ہے کہ بندے کو کوئی احساس ہی نہیں کہ کتنے گندے کام وہ کر رہا ہے اور دل زمین اتنا مردار ہو چکا ہے کہ اب وہ فخر کر رہا ہے ان گندے کاموں برے عامال کے اوپر آگے لکھا ہے ایسا شستوبہ اور اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے ہدایت نہیں کی جاتی اب اللہ کی طرف سے اس کے لئے ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کا ایسا مردار ہو جانا اس سزا سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائیں ذکر کیا آ رہا تھا ایک وہ ہے جس کے بری عامال مزین ہو گیا اس کے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے گندے کام اس کو بڑے اچھے لگ رہے کیا یہ اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والا برابر ہو سکتے سوالی پیدا نہیں ہوتا اللہ کا فرمہ بردار اور اللہ کا نافرمان برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو کیا دونوں کو نتیجے ایک ہوگا قطعانی نتیجے بھی دونوں کے الگ ہوں گے اگلی ایک اہم بات بڑی حساس نکتہ بھی اس میں آتا ہے وہ ہے ہدایت کا عطا ہونا گمراہ کر دیا جانا اس کا تعلق بیان ہو رہا ہے اس کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے لکھا آگے کہ بلا شبہ ہدایت کل کی کل اللہ تعالی کی توفیز سے ملتی ہے ہدایت کل کی کل دیتا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی چنانچا کے لکھا ہے مزید برائیوں سے بعض نہ آنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ ہونے کی تلقیم ہدایت دینا نہ دینا کس کے اختیار میں اللہ کے جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کر دے یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے اللہ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت فرماتے ابو جہل کے پاس بھی جاتے ابو لحب کے پاس بھی جاتے کفار کے پاس جاتے مشکین کے پاس جاتے اور جب وہ لوگ حق قبول نہیں کرتے تو آپ کو بڑا غم ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے یہاں تک فرمایا کہ آپ ان پر حسرت کر کے اپنی جان پر کھیل جائیں گے اے نبی اتنا نہ کیجئے یعنی یہ التفات اللہ کا یہ نظر کرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ہمارے لئے پوائنٹ فور کنسیڈریشن کیا ہے فوٹ فور تھوٹ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ کام دین کی دعوت کا کس نے کرنا ہے ہم مسلمانوں نے کرنا ہے اب ہمیں بھی سوچنا چاہئے کہ ہم کیا رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے رہے ہیں اگلا نقطہ ان کی گمراہی اور تباہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعی سے غم نہ بنے یہ نہیں مانتے خود گناہگار ہیں یہ خود مجرم ہیں اور آپ سے ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جہنم میں جو جارے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا یہ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں جارے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا جارہا ہے آپ غم نہ کریں اچھا خطاب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایمان والوں کو بھی رہنمائی دی جارہی سمجھانا بتانا پہنچانا تمہارا کام ہے کوئی قبول نہیں کرتا تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے تم پریشان نہ ہونا تمہارا کام ہے دین کی بات پہنچانا دعوت کا کام کرنا ہدایت دینا نہ دینا کس کے اختیار میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں یہ تسلیمان والوں کے لیے بھی آ رہی ہے آخری رکھتا ہے اس آیت کی تشریح میں بلا شبہ اللہ تعالی ان کے عامال سے خوب واقف ہے کون قبول کر رہا ہے کون رد کر رہا ہے ہر ایک سے اللہ تعالی خوب واقف ہے ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجہ میں ہوا مکمل اب وقت ہے سوالات کا چلتے ہیں ہمارے ساتھ کی جانے باروں سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی بٹا پہلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کے دھوکے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے شیطان کے دھوکے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے دشمنی اب دشمن کا خوف آدمی رکھتا ہے نا اور دشمن کے بارے میں معلومات بھی رکھتا ہے دشمن کی ویپنز کی بھی معلومات رکھتا ہے دشمن کی لوپ خولز کی بھی معلومات رکھتا ہے دشمن کی ٹیکٹکس کی بھی معلومات رکھتا ہے تو ہم بھی تلاش کریں کہ شیطان کہاں کہاں سے آئے گا کون کون سے ڈیرے ڈالنے کے کوشش کرے گا اور کس کے طریقے سے ہمیں ورغلانے کی کوشش کرے گا جا بجا قرآن کریم میں تذکرہ ہمیں ملتا ہے ایک تو یہ معلومات کرنی چاہیے سیکھنا چاہیے دوسری بات ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا کیوں شیطان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اللہ کی حکم کے بغیر تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ گمرہ نہیں کر سکتا ہمیں وسوسے ڈال سکتا ہے گمرہ نہیں کر سکتا ہدایت دینا گمرہ کرنا اختیار کس کا ہے اللہ کا اللہ کی حکم کے بغیر شیطان میں کچھ نہیں کر سکتا تو آسان کام کیا ہے اللہ کے سامنے روئے اللہ سے مانگے Wakère تو بچا لیں میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر جیسے کہ ذکر آیا سورة الفلق اور سورة الناس کی تلاوت کا معمول بنائیں سورة الفلق میں وہ شرور جو باہر سے حملہ کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے اور سورة الناس میں وہ شرور جو اندر سے حملہ کرتے ہیں ان سے بچنے کی دعا سکھائے گئے ویسے بھی اپنی معمولات میں شامل کرنا چاہے ہر فرض نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلط الفلق و سلط الناس کی تلاوت کا اعتمام فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے ان معمولات کو اختیار کرنے کی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کن لوگوں کو دیتا ہے اور گمراہی کن لوگوں کو دیتا ہے بڑا عملی سوال ہے اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے کس کو ہدایت دیتا ہے پہلی بات اللہ تعالی جو چاہے سو کرے ہے نا جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے جس کو چاہے گمراہ کرے جس کو چاہے ہدایت دے یہ تو اختیار کھل اللہ کا اور اللہ پر کوئی کسچن نہیں ہو سکتا ہمارے لئے اصول کیا بیان وہ میں ارز کر دیتا ہوں قرآن حکی میں جا بجا ذکر ہے مثلا دو مقامت رکھتا ہوں سورہ شورہ کی آیت میں تیرہ ہے سورہ شورہ کی آیت میں تیرہ میں اللہ نے فرمایا اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جس کے دل میں ترہ و تڑپ ہوگی وہ اللہ کے حضور جھکے گا مانگے گا اور شو کرے گا کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے تو جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا اللہ گمراہ کسے کرتا ہے قرآن نے کہا سورہ صف کی آیت 5 میں سورہ صف آیت 5 میں اللہ تعالی نے فرمایا جب وہ خود تیرے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا خود ٹیڑے ہونا کیا ہے جانتے بوشتے نہیں ماننا دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا پیغمبر کی دعوت خبول نہ کرنا منافقین کی طرح جھوٹے دعوے کرنا ایمان کے مگر ایمان کے ہو دل سے نہ تسلیم کرنا دل میں ایمان نہ ہو اور عمل کی طرف کوشش نہ کرنا تو جو خود ٹیڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے یہ دو مقامات بڑے قیمت ہیں اللہ ہدایت کسی دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ گمراہ کسی کرتا ہے جو خود ٹیڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہمیں بچائیں ٹیڑا ہونے سے بچائیں اور اللہ ہمیں ہدایت پر مزید استقامت عطا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں پر غم نہ کیجئے اس کی وضاحت کر دی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح سے فرمایا گیا کہ آپ ان پر غم نہ کریں کیا مطلب یہ اگر حق قبول نہیں کرتے ہر دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں مان کر ہی نہیں دے رہے تو اب ان کا گمراہ ہو جانا اس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا اچھا نبی علیہ وسلم کا غم کیا تھا یہ کیوں جہنم کی آگ میں جائیں کیوں نے حق قبول کر کے نیکی کی طرف آ جائیں تو آپ کا دل کھڑتا تھا اس بات پر آپ کو فکر ہوتی تھی اور آپ غمزدہ ہوتے تھے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی اور اس میں میں تشریمیں سمجھا تھے اس میں ہماری لئے رہنمائی کیا کتنی فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ حق قبول کریں حق کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کریں ناظر اکرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے آپ پرگرام کے آخری نمات میں آخری مختصر سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اس زمین میں سب سے پہلے آج کا نقطہ قرآنی معلومات کے حوالے سے قرآنی کریم میں منزلوں کی تعداد ساتھ ہیں قرآنی کریم میں منزلوں کی تعداد ساتھ ہیں اور صحابہ اکرام عام طور پر صحابہ اکرام عام طور پر ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت کی تکمیل کر لیا کرتے تھے تیس پاروں کی تخصیم تو بات کی ہے صحابہ ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے جی ناظر اکرام ہم ایک سال میں کرتے ہیں پوری چلی آگئے حاصل مطالعہ جی وہ فوڈ فور تھوڈ میں نے دے دیا آپ کے سامنے وہ آپ سوچئے گا میں بھی سوچوں میں پہلے سوچوں اور آپ بھی سوچیں حاصل مطالعہ میں آج بھی تین باتیں تمام انسانوں کو دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی نعمتوں سے غافل نہ ہونے کی تلقیم کیا حکم ہے یہ دنیا عارضی اس میں ڈوب کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو فراموش نہ کر دینا اگلا نکتہ حاصل مطالعہ میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لہذا دنیا اور شیطان کے مقروف فریح سے بچا جائے اور شیطان کو اپنا کیا سمجھا جائے دشمن سمجھا جائے آخری رکھتا حاصل مطالعہ میں جھٹلانے والوں کی گمراہی و تباہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ ہونے کی تلقیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ رہنمائی ہمیں بھی عطا کی گئی ہے اس کے بعد جائزہ تین سوالات آج بھی اپنا جائزہ لینے کے لیے چن آیات کا مطالعہ کر لینے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں آئی تین سوالات کے زیل میں اپنا جائزہ لیں سلف اسسمنٹ کے طور پر پہنا سوال کیا ہم دنیا کو عارضی اور آخرت کو دائمی مانتے ہیں یہاں کتنا رہنا ہے بہت تھوڑا سا اور آخرت میں کتنا رہنا ہے بہت سارا سا تو تھوڑی فکر کس کی ہونی چاہیے تھوڑے کی اور بہت ساری فکر کس کی ہونی چاہیے بہت سارے کی سمبزی بات ہے نا بھائی چلی اگلا سوال کیا ہم شیطان کو دشمن سمجھ کر اس سے دشمن اختیار کرتے لیجئے پھر بات آگئی پیارے سیکیورٹ سے خصورت سے بچوں کو شیطان کہیں گے تو مردود شیطان کا بھی یاد رہے گا ہمیں بس توجہ ہے اور توجہ رہے کیا ہم شیطان کو دشمن سمجھ کر اس سے دشمن اختیار کرتے اللہ اکبر حدیث شریف میں آتا ہے جب اذان دی جاتی شیطان دور بھاگ جاتا ہے جب بندہ خطا ہو جاتی نا نماز میں سجدہ صحف کرتا ہے تو شیطان پاغل ہو جاتا ہے یہ بندہ اللہ کے سامنے جھگ گیا ہے اللہ اکبر دشمنی اختیار کرنی ہے اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے اللہ کے احکامات پر عمل سے خطا ہو گے پھر توبہ کرو خطا ہو گے پھر توبہ کرو جھگ جاؤ اللہ کے اس سے شیطان کی دشمنی چلتے رہے گی یعنی ہم اس سے دشمنی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے چنگل اور اس کے حمد و سمسپ کی حفاظت فرمائے گا آخری سوال جائزے کے طور پر کیا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوب واقف ہے جی ناظر کرنا ساتھ ایسا جملہ ہے لیکن ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں چھپتے ہیں بچتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں حالکہ لوگ بچارے کیا کر لیں گے ہمارا ساروں نے مر جانا ہے اور اللہ کے ذاتہ حی اللہ یموت اسے کبھی موت نہیں آئیں گے اس کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے آخری دو باتیں شامل کرتے ہیں پرگرام میں گزشت سوال کا جواب سوال میں آپ کے خدمت پر رکھا تھا سورة البقرہ کی آیات 150 سے 180 میں سے کس آیت میں ذکر ہیں کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو دردت جواب البقرہ آیت نمبر 168 دعات التبیع خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو یعنی اس کی باتوں پر عمل نہ کرو عمل کرنا ہے آج کا سوال آزے کرام نوٹ کیجئے گا آج کا سوال یہ ہے کہ سورة البقرہ کی آیات 150 سے 180 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے سورة البقرہ کی آیات 150 سے 180 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے درست جواب انشاءاللہ اگرے پرگرام میں آپ سے شیئر کریں گے اس تعلق سے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت اس لئے کہ ہمیشہ کی طرح وقت ہو چکا ہے پروگرام کا مکمل آپ تمام ساتھ وقت بہت شکریہ اللہ آپ کے علم اخلاص میں اور عمل میں ترقی اطاف فرمائے ناظر اکرام ہم سب کو ہماری قاجر صاحب ہماری پولی ٹیم کو تمام تعاون کرنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں عدد کی اللہ سبحان و تعالی ہمیں آخرت کا طلبگار بنا ہمیں دنیا کے محبت کے چنگل سے معفوظ فرما علم شیطان کے حملوں سے معفوظ فرما اور اللہ اپنے عبادت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفحہ کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تجزیم ہو گئی کمسیل گھر عمل کو بنایا رسول نے